موسیقی 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 میکنم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین جنسی امراض میں جریان ایک زدی اور ہٹیلا مرض ہے اس مرض میں پشاب کی نالی میں جلن واقع ہوتی ہے اور پشاب نہائیت مشکل سے آتا ہے اور پشاب کی نالی سے مواد کا اخراج ہوتا ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی اسی جنسی بیماری جنی جریان سے متعلق ہے آج ہم آپ کو اس بیماری کی وجوہات علامات اور علاج کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو اس مرض میں مبتلا مریضوں کی خوراک اور پرہے سے متعلق بھی بتائیں گے اسی سنسلے میں آج ہمارے بیج موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ شعبہ اس صحت سے خصوصا تمام جنسی امراض کے قدرتی طریقہ علاج میں اپنی مہارانہ صلاحیتوں کی بنا پر کسی تاروک کے مہتاج نہیں تو ملک پاکستان کے نامر اور بین قوامی شورت جیافتہ اور تاثیر دواہنے کے روئے روان اور بےولادی کے مشہور معروف روحانی معالج جناب حکیم ڈاکٹر تارک محمود تاثیر آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں تو آئیے ناظرین ان کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں اور جریان جیسی موزی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہم اپنی باتوں سے مستفید بھی کریں گے اس کا علاج بھی بتائیں گے پرہیز بھی بتائیں گے اور ہماری اچھے طریقے سے رہنمائی بھی کریں گے جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم وآلیکم سلام ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے لیے ہر دفعہ ہی وقت نکالتے ہیں اور اپنی مصروفیتیں ترک کرتے ہیں اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب جیسا کہ موجودہ دور میں دیکھا گیا ہے کہ جنسی امراض بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جنسی امراض میں بہت زیادہ مقتلعہ نظر آتی ہے جریان بھی جنسی امراض میں سے ایک ہے اکثر نوجوان جریان میں مقتلعہ ہیں آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو جریان سے متعلق بتائیں یہ کیا ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہے جریان کو عام لوگ دہا جانا بھی کہتے ہیں اس میں مادہ منویہ دورانے پشاپ پشاپ کی نالی سے بلا ارادہ خرج ہوا کرتا ہے ملاب کے بعد ویرج کا نکلنا خواہ پشاپ سے پہلے ہو یا بعد میں یا درمیان میں خرج ہو یا چلتے پھرتے کام کرتے وقت خیالات شہوانی کے پیدا ہونے سے جاری ہو یا حرکات یا کسی چیز کو مس کرنے سے نکل جائے وغیرہ غلط یا ملاب یا کسی ایسی صورت قلوہ جس میں اخراج منی کی کوشش کی جائے اگر منی بلا ارادہ خرج ہو تو ہم اس سے جریان کہتے ہیں بنیادی دور پر جریان کے تین قسمیں ہیں جو کہ جریان منی، جریان ودی اور جریان مزی کلاتی ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس مرض کی وجوہات کیا ہے کیونکہ یہ مرض انسان پر حملہ آور ہوتا ہے جریان کی مختلف وجوہات ہے جن کی بنا پر یہ مرض لاحق ہوتا ہے ان میں سب سے اہم وجودہ دور میں اوریانی فاشی کا عام ہونا اور یہی معاشرتی برائی نجوان نسل کو دبا کرنے میں اہم کے داردہ کرتی ہے اکثر لوگ بدعداد کا شکار ہو کر مختلف جنسی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جریان کی زیادہ وجوہات میں جلک، قصت ملاب، قصت منی، محورک جنسی منازت دیکھنا سینما وغیرہ اس کے علاوہ غیث فطری حرکات محورک شیعہ مثلاً چائے، کیوہ، منشیات، شراب وغیرہ کا بقصت استعمال، گرم، مقبوی گزائیں مثلاً گوشت، پلاو وغیرہ کا قصت استعمال قبض، سوزش، پتھری گردہ ومسانہ، بواسیر، بدعزمی وغیرہ بھی جریان کی بنیادی وجوہات میں شامل ہے جیسا آپ نے ابھی جریان کی قسام سے متعلق ہمیں آگاہ کیا آپ ہمارے ناظرین کو جریان کی قسام کے اعتبار سے علامات بھی بتائیے گا بنیادی طور پر جریان کی علامات میں پشاب اور پخانے کے وقت منی کے خراج ہونا کمزوری، لاغری، صورت، بدعزمی، درد سر، کمزوری، دماغ ورہ جیسے وارث پید ہوتے ہیں حافظہ کی کمزوری، نین کم آنا، مریض کا قاہل اور سست ہو جانا بعض اوقات تو نوبو جہاں تک آپ موجتی ہے کہ ذرا سے تاریخ سے، رگڑ لگنے سے یا محض ملابی سے بلا ارادہ انزال ہو جانا مریض تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگتا ہے یہ سب جریان کی بنیادی علامات ہیں اقسام کے اعتبار سے سب سے پہلے ہاں اس کی پہلی قسم جریان منی ہے یہ عام طور پر پشاب سے ملی ہوئی رتوبت منی ہوتی ہے جو پشاب کے درمیان یا پہلے یا بعد میں خارج ہوتی ہے اس میں ایک قسم کی بھو ہوتی ہے بعض دفعہ اس کے خراج میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے دوسرے نمبر پر جریان مزی ہے یہ ایک رتوبت ہے جو عزب کے تناؤں میں آ جانے یا شہوت انگیز مناظت دیکھنے پر یا شہوت انگیز خیالات آنے پر پشاب کی نالی سے خارج ہو جاتی ہے اس کے بعد جریان کی تیسری قسم جو کہ جریان ودی کلاتی ہے یہ سب رتوبت کا نام ہے جو پشاب نکلنے کے وقت پشاب کے سراخ میں آ جاتی ہے اور اپنی لہزدار دفعوت کے ویسے اہلیل کی دیواروں کو رگڑ اور پشاب کی ترشی سے محفوظ رکھتی ہے رکسر جیسا کہ آپ نے اپنے قدرتی طریقہ علاج کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں بتائیے گا کہ طب میں اس مرض جریان کا کوئی علاج موجود ہے اور اگر ہے تو مہروانی کر کے ہماری ناظرین بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو اس کا علاج تفصیل سے بتائیے تاکہ وہ اس موزی مر سے نجات پا کر خوشکوار زندگی گزار سکیں تمام جنسی امراض بشمول جریان کے لیے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طیبی طریقہ علاج ہی سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو آسل ہے کیونکہ اکثر لوگ پہ تھے کہ دیوارات مختلف نائل ڈاکٹرز اور حکمہ حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آجتے ہیں لیکن بعد میں پھر دیوارات دوبارہ اپنی اثر حالت میں آجتے ہیں اس کے علاوہ غیر میری دیوارات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں یہی وجہ کہ خواتین حضرات اپنے تمام جنسی اور پچیدہ اور پشیدہ امراض کے علاج کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بروسہ کرتے ہیں ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکمہ سانچدانوں، فارماسیسٹ اور طیبی مہارین کی ٹیم نے مرز کے اصل اسباہ کو مدد رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبیعی تحقیق کے نچور اور اپنے طویل طبیعی مشہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بیوٹیوں پر ریسرچ کے بعد جرین کا مکمل علاج دریافت کیا ہے تاثیر دوہانے پر جرین کا علاج مکمل تشکیق سے بات کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں جرین کیورتھرپی کے نام سے ہمارے پاس جرین کا علاج ہے جو کہ مکمل طور پر قدرتی جڑی بیوٹیوں اور قیمتی مرکبات سے تیار کیا جاتا ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مرز جرین کا صرف چند دنوں میں ہی مکمل خاتمہ کا دیتا ہے تاثیر دوہانے کے ایک دفعہ کے علاج سے اب دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا ہمارے پاس جرین کا شکار سیکڑوں لوگ آتے ہیں جن میں زیادہ تر نوجوانکی ہوتی ہے جو زیادہ تر جرین کا شکار ہوتے ہیں جو ترہ ترہ کی علاج کراکہ بھی ترہ ترہ کی عدویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں مطمئن ہو کر ہم سے علاج پڑھاتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا میں تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قدرتی کا علاج پر برسا کریں کیونکہ یہ وہ الوائد علاج ہے جس کے کسی قصر کے کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے اگر آپ بھی جرین جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں بلکہ اپوانٹ میڈ لے کر تاثیر دواحانے پر تشریف لائے اور مکمل چیک اکر پڑا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائٹ ایفیکٹ کے اس موزی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پائیں جرین کے مریض کے لیے آپ کیا خوراک تجویز کرتے ہیں اور کون کون سی غزاؤں سے آپ اپنے مریضوں کو پریز کرواتے ہیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں غزاؤر پریز ازالہ مرض میں بہت معامل ہوتے ہیں جرین کے میز کو چاہیے جو غزاؤں میں قدو، ٹنڈے، خرفہ، مولی، گاجر، شلجم اور چنے کا شربہ، مونکی دال، سنگارہ فروٹ میں ناشپاتی، میٹھا، کینو، سیب اور مارٹا استعمال کریں پریز میں آپ کو بتانا چلوں کہ تمام گرم اشیاں مسئلہ مرگ، انڈا، مشلی، گائے کا گوشت، کباب، ٹکہ، چائے اور منشیات ورا سے مکمل طور پر پریز کریں ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی احتیاطی تدابیریں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جن پر عمل کر کے وہ جریان کے اس موزی مرض سے بچ سکیں جریان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ضروری ہدایت پر عمل پیرا ہونے بہت ضروری ہے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ جریان سے بچنے کے لیے کون کونسی تدابیر ضروری ہدایت ہیں ہلکی ورزش اور پیدل چلنا مفید ہے زیادہ دے تاک سائیکل اور گوڑے کی سوارے سے پریز کریں فائش خیالات، فائش لیٹرچر اور فلموں سے بچیں لوٹے میں پانی ڈا کر عضوی تناسل یعنی پینس اور خسیوں یعنی ٹیسٹیکل بڑھ ڈالے گرویوں میں تھنڈا اور سردیوں میں تازہ پانی ڈالے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بلخصوص نوجوانوں کو جنسی مرض جریان سے متعلق بہترین رنوائی فرام کرنے کے لیے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں امید ہے ہمارے ناظرین آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے اچھے طریقے سے جریان جیسی موزی بیماری اور اس کے خلاف ہمیں جو اقدامات کرنے چاہیے جو میڈیسن لینی چاہیے تاکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو نوجوان نسل کو کمزوری لہا کر دیتی ہے پتلا پن ہو جاتا ہے بندہ بہت زیادہ ویکنس محسوس کرتا ہے اور اگر لیٹ ہو جاؤ تو یہ بہت زیادہ پہچیدگی کی صورت اکتیار کر جاتی ہے یہ بیماری آج کے پروگرام میں اتنی اگلے اپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب کی کسی اور پروڈیکٹ کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اور مستفید کریں گے تب تک کے لیے اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مستفید کرتے ہیں جو کسیر دوکے کنس دوکے کنس مستفید کرتے ہیں this is for your kind information if you want to contact or call to Tayser دوکے کنس our call time is 10 a.m to 8 p.m friday off موسیقی 0-955-2889, 0-321-955-2889, you can contact to Tayser Medical Board, Hakeem's and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0-333-550-1390, 0-323-550-1390 For free consultation, erection stiffness duration, erectile dysfunction, loose erection, please contact on these numbers. 0-332-5607654, 0-331-5607654 For free consultation, regarding penis enlargement treatment, bent penis curvature penis small penis, please contact on these numbers. 0-337-7007101, 0-332-7007101 Female consultation, women health issues, lacorgia periods problem, small breast male and female infertility and, all general height weight lose weight gain, please contact on these numbers. for a Songs, 0-333-550-1390, 0-333-57877696 For free consultation, women health issues height lekorgia, periods problem, small breast size pregnancy, male and female infertility andoral neckHz, all general diseases, please contact on these numbers. 0 3 3 6 5 7 7 7 6 9 7 0 3 3 2 1 5 0 0 5 4 0 consultation and guidance for chronic and critical issues 0 3 3 2 1 5 0 0 5 4 9. Address Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma I-111, Iqbal Road Attached Punjab Bank near Khamedi Chowkrawul Hindi Pakistan Websites www.tassir.wakina.com www.tassirlabs.com www.tassirherbalpharma.com موسیقی